جیون اور راجنیتی کا بازیگر وہی ہے جو خود پر پھیکے گئے پتھروں سے مکان بنا لے پانچ نومبر دوہزار چوبیس کی تاریخ دنیا کے اتحاس میں اسی روپ میں یاد کی جائے گی جب ہار کے بعد ہار کے ولاپ اور اس کے بعد کی بغاوت کے بعد اٹھتر سال کے اس آدمی نے دوبارہ چناؤ لڑا چطرائی سے چناؤ لڑا اور ایک بار پھر ڈیموکریٹک پارٹی کو پٹک دیا ڈانالڈ ٹرمپ امریکہ کی آشپتی بنیں گے یہ تیہ ہو گیا ہے کل 538 ایلیکٹورل ووٹس میں سے شو ریکارڈ کرنے تک انہیں 277 ایلیکٹورل ووٹس مل چکے ہیں بہومت سے سات زیادہ ان کی پرتیدندی کملا حیرس اب تک 224 ووٹ پانے میں ہی کامیاب ہو پائی ہیں اس ریزلٹ کے آنے کے بعد ڈانالڈ ٹرمپ اپنے سمرتھکوں کے بیچ آئے کہا کہ امریکہ نے اتحاس رچ دیا ہے اس بار کا امریکی چناؤں کسی تھرلنگ ویب سیریز سے کم نہیں رہا 13 جولائی 2024 کو ڈانالڈ ٹرمپ پر گولی چلی 21 جولائی کو جو بائیڈن اس ریز سے ہٹ گئے راشپتی پت کی پھر کملا حیرس کو ڈیموکرائٹک پارٹی کا امیدوار بنایا گیا بھدی ٹپنیاں اور نجانے کیا کیا ہوا اس چناؤ کا حصہ یہ سب کچھ ہم نے دیکھا کہ حصے کے روپ میں یہ سب ہوا لیکن اب ہر طرف سے ٹرمپ کی جیت کے چرچے ہیں کیونکہ جو جیتا اس کو سلام آج کے شو میں ہم جانیں گے ڈانالڈ ٹرمپ کی جیت کی پوری کہانی کیا ہے ڈانالڈ ٹرمپ کی باپسی سے دنیا کیسے بدل سکتی ہے اور امریکہ میں آگے کیا ہونے والا ہے نمستے میں ہوں کلدیپ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیلین ٹاپ کا انتراشتری پرسنگوں کا روزانہ کا کارکرم دنیا داری اور سب سے پہلے چناؤ کا ریکیپ جیسا کہ دنیا داری کے درشک جانتے ہیں کہ امریکہ میں چناؤ کی پرکریا پہلے سے ہی شروع ہو جاتی ہے سب سے پہلے پارٹی کے امیدوار کو اپنی امیدواری پکی کرنی ہوتی ہے پچھلے سال دسمبر میں پرکریا شروع ہو گئی تھی ٹرمپ کے سامنے دو بڑے نام تھے ساؤت کرلینہ کی پورو گورنر نکی ہیلی اور فلوریڈا کے موجودہ گورنر رون ڈیسینٹس لیکن پرائیمری الیکشن میں ٹرمپ نے انہیں پیچھے چھوڑ دیا اس سال کی شروعات میں ہی لگ بھگ ساف ہو گیا تھا کہ ریپبلکن پارٹی سے ڈانالڈ ٹرمپ ہی امیدوار ہوں گے وہی ڈیموکریٹک پارٹی نے شروع میں ہی جو بائیڈن کو آگے رکھا پرائیمری میں ان کی جیت تو ہوئی لیکن ان کی بڑھتی عمر پر بھی سوال اٹھتے رہے اس وقت پارٹی کے اندر ہی کچھ لوگوں نے دبی زبان میں گروہ بیچتایا لیکن حاصل کچھ نہیں ہوا cut to june 2024 اس مہینے 27 تاریخ کو پہلی پریسیڈنشیل ڈیبیٹ ہونی تھی وہ ہوئی سی این این پر اس میں ٹرمپ نے بائیڈن کو بری طرح ہرا دیا ایسا لگا کہ ٹرمپ نے ہرا دیا اس کے بعد بائیڈن پر امیدواری چھوڑنے کے لیے دباؤ بنایا گیا 21 جولائی کو بائیڈن نے کہا کہ میں ریس سے ہٹ رہا ہوں انہوں نے اپنی اپر آشکتی اپنی ڈیپوٹی کملا ہیریس کا نام کو آگے بڑھایا کچھ دنوں میں ہیلری کلنٹن براک اوباما جیسے نیتاؤں نے بھی کملا ہیریس کو سمرتن دی دیا ایک چھوٹا سا فلیش بیک لیتے ہیں 15 جولائی کو ریپبلکن پارٹی کا نیشنل کنونشن ہونا تیہ تھا یہاں ٹرمپ کو آدھکاریک روپ سے امیدوار گھوشت کیا جانا تھا اس کے محض دو دن پہلے ایسی گھٹنا ہوئی جس نے چناؤ کی دشا اور دشا بدل دی کیا ہوا اس دن ڈانالڈ ٹرمپ کی ہتیا کا پریاس ان پر گولی چلی وہ پینسلوینیا کے بٹلر شہر میں چناؤی سبھا کو سمبودھت کر رہے تھے گولی ان کے کان کو چھو کر کے نکلی اور ایک بڑی انہونی ٹل گئی دو دن بار ٹرمپ پارٹی کے نیشنل کنونشن میں پہنچے ان کی کان پر پٹی لگی ہوئی تھی یہاں ان کا ہیرو کی طرح سواگت کیا گیا یہاں ان کی امیدواری پکی ہو گئی جی ڈی وینز کو ان کا رننگ میٹ بنایا گیا یعنی وائس پریسینٹ پت کا امیدوار پھر 19 سے 22 اگس تک ڈیموکریٹک پارٹی کا نیشنل کنونشن ہوا اس میں کملا ہریس کی امیدواری پکی ہو گئی تیم والز کو ان کا رننگ میٹ بنایا گیا مانے اگر کملا جیت تھی تو تیم اوپر آشروپتی بنتے اب کملا اور ٹرمپ آدھکاریک روپ سے آمنے سامنے تھے گولی والے کانچ سے ٹرمپ کے لیے ہمدردی سانگوٹی پوری دیش میں بڑھ گئی وہیں کملا کی نئی نئی امیدواری کوئی خاص کام نہیں کر رہی تھی چناوی سرمے میں بھی ٹرمپ آگے نکل گئے پھر 10 ستمبر کی تاریخ آئی ABC نیوز کے سٹوڈیو میں کملا اور ٹرمپ آمنے سامنے تھے موقع تھا دوسری پریسیڈنشل ڈیبیٹ کا کملا کے لیے یہ پہلی ڈیبیٹ تھی لوگوں نے کہا کہ ٹرمپ ان کو آسانی زہرا دیں گے لیکن کملا نے ٹرمپ کو کڑی ٹک کر دی ابورشن اور محلاؤں کے مدنوں پر ٹرمپ کو انہوں نے گھیرا اس ڈیبیٹ سے کملا نے چناو میں ایک طرح سے واپسی کی ستمبر سے لے کر کے ووٹنگ والے دن تک لگ بک سبھی چناوی سرویز میں کملا ٹرمپ کو مضبوط چنوٹی دیتی ہوئی نظر آئیں ان سب کے بیچ ایک اہم گھٹنا یہ بھی تھی کہ کملا کی امیدواری سے ایک بار پھر ڈیموکرائٹک پارٹی کا خزانہ بھرنے لگا تھا چناوی فنڈ کے روپ میں cut to 5 نومبر 2024 امریکہ کی جنتہ نے راشترپتی چناو کے لیے ووٹ ڈالے زیادہ تر سٹیٹس میں ووٹنگ صبح 6 ویجے سے شروع ہوئی اور شام 6 تک چلی اب تک گنتی جاری ہے تازہ اپ ڈیٹ کے مطابق 277 الیکٹورال ووٹ ڈالنڈ ٹرمپ حاصل کر چکے ہیں یعنی ان کی جیت تہہ ہو چکی ہے بس آدھیکاری گھوشنا ہی باقی ہے ڈالنڈ ٹرمپ کیسے جیتے ٹرمپ نے ساتوں سوئنگ سٹیٹس میں یعنی وے سٹیٹس جو کبھی اس پالے میں جاتے ہیں کبھی اس پالے میں ان ساتوں سوئنگ سٹیٹس میں امدہ پردرشن کیا شو ریکارڈ ہونے تک وہ چار سوئنگ سٹیٹس جیت بھی چکے ہیں اور تین میں آگے چل رہے ہیں آئیے ایک دم بریف میں ساتوں سوئنگ سٹیٹس کا چنابی گنیت سمجھ لیتے ہیں پہلا ہے مشیگن یہاں کل پندرہ الیکٹورال ووٹ ہیں اتیاسک روپ سے یہ سٹیٹ ڈیموکرائٹس کے ساتھ رہا ہے پر دوزار سولہ میں ڈالنڈ ٹرمپ نے یہاں بازی ماری تھی بھدیس میں کہیں تو سٹیٹ لالے لال ہو گیا تھا حالانکہ دوزار بیس میں بائیڈن نے اس کا رنگ بدل کر کے بلو کر ڈالا اب پھر یہ سٹیٹ ڈالنڈ ٹرمپ کی طرف جاتا ہوا دکھ رہا ہے شو ریکارڈ کرتے سمجھ تک پنچانوے فیزدی ووٹ کی گنتی ہو چکی ہے یہاں جس میں ڈالنڈ ٹرمپ آگے دکھ رہے ہیں یہاں لگ بگ ڈھائی لاک مسلمان رہتے ہیں اب تک مسلمانوں کا بڑا ووٹ ڈیموکریٹس ہو جاتا تھا لیکن غزہ وار کے چلتے مسلمان بائیڈن کی نیتیوں سے نراز تھے اس لئے ٹرمپ نے اس بار اس سٹیٹ میں کافی فوکس کیا یہاں تک کی اپنی آخری چناوی سبھاب انہوں نے یہی سمجھ دیت کی اگلا سٹیٹ پینسلوینیا یہاں کل الیکٹرال ووٹ ہے انیس ٹرمپ اس سٹیٹ کو جیت چکے ہیں اتحاسک روپ سے یہ سٹیٹ بھی ڈیموکریٹس کا رہا ہے پر ٹرمپ نے سال دوزار سولہ میں یہاں معمولی انتر سے جیت حاصل کر لی تھی دوزار بیس میں بائیڈن نے سے پھر سے واپس حاصل کر لیا ڈیموکریٹس کے لیے اور اب پھر سے یہ ٹرمپ کے خاتے میں آ گیا ہے کمبلہ کو پینسلوینیا سے بہت امیدیں تھی انہوں نے یہاں کئی سبھائیں کی آخری چناؤ بھاشن بھی یہی دیا نمبر تین ہے ویسکونسن کل دس الیکٹرل ووٹس ہیں یہاں پر دوزار سولہ میں ٹرمپ اور دوزار بیس میں بائیڈن نے یہاں سے جیت حاصل کی اب ایک بار پھر یہ سٹیٹ ٹرمپ کے خاتے میں آ گیا ہے نمبر چار پر ہے اریزونا یہاں پر گیارہ الیکٹرل ووٹس ہیں احتیاسک روپ سے ریپبلکن راج رہا ہے پر دوزار بیس میں بائیڈن نے یہاں بازی مار لی تھی واپس اس کو اپنے خاتے میں لی لیا تھا فیلہاں گرنالڈ ٹرمپ یہاں سے آگے چلنے نمبر پانچ جورجیا سولہ الیکٹرل ووٹس یہاں پر ہیں دوزار سولہ میں ٹرمپ اور دوزار بیس میں بائیڈن یہاں سے جیتے تھے اب یہاں بھی ڈانالڈ ٹرمپ کی واپسی ہوئی ہے یہاں کی تینتیس فیزدی آبادی بلیک امریکنز کی ہے نمبر سکس پر ہے نورتھ کیرولینہ یہاں کل سولہ الیکٹرل ووٹس ہیں ریپبلیکن کی طرف جھکاو ہے دوزار سولہ اور دوزار بیس میں ٹرمپ نے یہاں سے جیت حاصل کی تھی اور دوزار چوبیس میں بھی ڈانالڈ ٹرمپ یہاں سے جیت کے ہیں نمبر سات پر ہے نیوارڈا یہ دلی کے بغل والا نوارڈا نہیں ہے نیوارڈا یہاں کل چھے الیکٹرل ووٹس ہیں حمومن یہاں کے لوگ دیموکرائٹک پارٹی وہاں پر ایسا انہوں نے کیا کرامات کی دیکھیں یہ بہت اس کا جواب سمپل بھی ہے اور alarming بھی ہے دیموکرائٹس کے لیے اگر آپ سوئنگ سٹیٹس کی بات کر رہے ہیں تو آپ مارجنز دیکھیں دوزار بیس میں کیا مارجنز تھی یا دوزار سولہ میں کیا مارجنز رہی تھی ڈانالڈ ٹرمپ کے جو رورل ووٹس ہیں وہ ان کو بہت پسند کرتے ہیں تو دوزار سولہ میں جب وہ جیتے تھے تب پوپلر ووٹ نہیں جیتے تھے لیکن سوئنگ سٹیٹس کی جو چھوٹی چھوٹی رورل کانٹیز ہے وہ موٹیویٹ کر پائے تھے ووٹس کو دوزار بیس کے چناؤ میں دس ہزار بارہ ہزار ووٹس سے جیتے تھے پریزیڈنٹ پائٹن لیکن اس سمیے پوویڈ ایک بہت بڑا مستہ تھا اور پوویڈ کی جو مار تھی ای تینک اس کے وجہ سے ڈانلڈ ٹرم چھوٹی چھوٹی مارجن سے ہار گئے تھے اور یہ جو چناب رہا ہے اس میں انہوں نے دو چیزوں کو بہت اہم بتایا ہے ایک ایک اکانومی اور امیگریشن اور پورے دیش میں کیونکہ میں گیا ہوں بہت الگ الگ سٹیٹس پر بات کی ہمارے لوگوں سے آپ کسی سے بھی اگر بات کر لیتے تو ہر انسان آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دو بہت بڑے مددے ہیں تو ان کا جو یہ میسیج تھا ایک اکانومی میں کہ میں آپ کو جوپز دوں گا اور میں انفیشن کم کروں گا میں امیگریشن رکھوں گا یہ ریزونیٹ کیا ہے اور اس لیے جو سوینگ سٹیٹس کی جو سببن ووٹرز بھی ہیں اور کافی میں نے بھارتی ملکے لوگوں سے بھی بات کی ہے انہوں نے بھی ٹارلڈ ٹرم کو ووٹ کیا ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو آکڑہ ہے کس طرح سے گھٹا ہے ڈیموکریٹس کا اور تیسرا مجھے لگتا ہے کہ جو لاتینو ووٹرز ہے جو ٹریڈیشنلی ڈیموکریٹس کا ووٹ بینک مانے جاتے ہیں انہوں نے بھی ڈیموکریٹس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اس چناب میں کیونکہ کئی لاتینو ووٹرز ایسے ہیں جو انیزوکیٹیڈ ہوں دو دو جاپس کرنے پڑ رہے ہیں کوویڈ کے بات سے مہنگای اتنی ہو گئی ہے کہ لوگوں کو دو دو جاپس کرنے پڑ رہے ہیں تو ایسے میں کوئی خوش نہیں ہے جو ایک ووٹنگ تبقہ ہے اور انہوں نے جا کے ووٹ کیا ہے کملا ہاریس کے لیے چیلنج یہ تھا کہ پہلے تو ان کے پاس کیونکہ سو دن تھے کیمپین رن کرنے کے لیے جانالل ٹرم پچھلے چار سال سے کیمپین رن کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے دوسرا تو یہ تو سوئنگ سٹیٹس کی بات ہوئی اب یہ سمجھتے ہیں کہ ڈانالل ٹرم کے کن مددوں نے کام کیا کون سی رنیتیاں ان کے رنگ لائن اس چناؤں میں پانچ بڑے مددیں گنوائے جا رہے تھے نمبر ایک ارثویوستہ جانکار کہتے ہیں کہ اس چناؤں میں ارثویوستہ سب سے بڑا مددہ بن کر کے اوبھرہ بائیڈن نے جب راشپتی کی کرسی سمحالی تب پوری دنیا کرونا سے جوج رہی تھی کئی دیشوں کی طرح امریکہ میں بھی کچھ ہفتوں کا لوگ ڈاؤن لگایا گیا تھا اس سے امریکہ کے لوکل بزنس پر اثر ہوا مہگائی بڑھی اور ان کے دور میں اوسط مہگائی کی در پانچ فیزدی سے زیادہ رہی نمبر دو ہے گربپات یعنی کی ابورشن جون دوزار بائیس میں امریکہ کی سپریم کورٹ نے محلاؤں کے گربپات کا سمیدھانیک ادھکار ختم کر دیا تھا یہ فیصلہ تو سپریم کورٹ نے ویسے دیا تھا لیکن اس کے آروپ ڈانالڈ ٹرم پر ہی لگے یہ کہا گیا کہ اس کے پیچھے وہ ہی ہیں دراصل سپریم کورٹ کے جن ججوں نے یہ فیصلہ سنایا تھا ان کی نیوکتی ٹرمپ کے ہی کاریکال میں ہوئی تھی جب گربپات کا ادھکار ختم کرنے کا فیصلہ آیا تو ٹرمپ نے اس فیصلے کا سواغت بھی اس وقت کیا تھا اس کاران ٹرمپ کی آلوشنا بھی ہوئی پھر ٹرمپ نے کہا کہ راجیوں کے پاس ادھکار ہے وہ اپنے حساب سے قانون بنا سکتے ہیں اسے ڈیموکریٹس نے چنانوی مددہ بنانے کی کوشش کی کملہ ہریس نے اس کے نام پر ووٹ مانگے پریسیڈنشل ڈیبیٹ میں ٹرمپ کو گھیرنے کی بھی کوشش کی اسی مددے پر کئی راجیوں میں یہ مددہ سب سے اوپر رہا تیسرا مددہ ایمیگریشن ٹرمپ نے اسے چنانوی مددہ بنانے کی کوشش کی لگ بگ ہر چنانوی سبھا میں اس کا ذکر کیا وہ کہتے ہوئے دیکھے کہ ہم بڑے بندی کر دیں گے سیمائے سیل کر دیں گے کہا کہ بہاری لوگ گیر کانونی طریقے سے امریکہ میں گھوساتے ہیں دیش کے سنسادنوں کو خرچ کرتے ہیں اس لیے دیش میں بیروزگاری بڑھ رہی ہے چنانوی سبھا میں انہوں نے کئی بار بھا مگ دعوے بھی کیے ایک بار تو یہ بھی کہا کہ باہر سے آئے لوگ پالتو کتے اور بلیوں کو کھا رہے ہیں اس طرح کے داؤوں کا سوطنتر میڈیا نے فیکٹ چیک بھی باد میں کیا چوتھا مددہ سٹیٹ آف جموکرسی امریکہ کی ایک بڑی آبادی نے لائنڈ آرڈر پر سوال اٹھائے کئیوں نے کہا کہ دیش میں لوگ تنتر نہیں ہم اسی مددے پر ووٹ دیں گے جموکرس نے بھی اسے بڑا مددہ بنانے کی کوشش کی حلقی کامیاب نہیں ہو جو جورنال شرم کو جیت تک لے گئے سب سے بڑا مددہ مہگائی کا ہے انفلیشن کا آپ لوگوں سے یہاں پہ بات کریں گے گروسری پرائیس 2019 پی کوویڈ کے مقابلے کافی زیادہ یہاں پہ مہگائی بڑھ چکی ہے اور بائیڈن administration نے کئی steps سے لیے جسے inflation کم ہو لیکن وہ عام آدمی کے life میں resonate نہیں کر رہا ہے اور اس وجہ سے آپ دیکھیں گے یہاں پہ کافی ground swell of support ہے Trump کے لیے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ economy کو fix کر دیں گے اور جیسا Trump نے کہا تکہ I'll fix it تو ایک تو inflation ہے مہگائی ہے دوسرا illegal immigration جو illegal immigration کا مددہ ہے وہ پورے country میں آج یہاں پہ گونج رہا ہے اور پہلے یہ border states تک ہی سمیت تیکسس فلوریڈا تک ہی میکسی کے آس پاس جو سمیت تھا اب دیکھیں گے کہ آپ illegal number of illegal migrants جو ہے amerika میں آ گئے تو اس سے ایک resentment anti incumbency generate ہوئی ہے یہاں پہ کافی زیادہ تیسرا مدہ میرے خیال سے یہ ہے Trump کے favor میں اور Kamala Harris کے against رادہ کہ ایسا لگتا ہے کہ primary اور caucuses کی جو process ہوتی ہے nomination کی وہ انہوں نے پوری نہیں کی اور ان کا nomination اس لیے ہوا کیونکہ Biden کے ساتھ تھی اور Biden Harris کا hyphenation ہے اس سے وہ اُبھر نہیں پائیں تو یہ تو چناؤی مددوں کی بات ہوئی اب واپس Donald Trump پر آتے ہیں Trump کی یہ جیت احتیحاسق بتائی جا رہی ہے اس چناؤ میں انہوں نے اپنے کریئر سے زیادہ ووٹ حاصل کر لی ہیں آدھی سے زیادہ یہ پیشلے چناؤں کی تلنا میں لگ بھگ 5 فیسدی کا جمپ ہے اب سمجھتے ہیں کہ Trump کی جیت کے دنیا کے لیے کیا مائنے ہو سکتے ہیں اس کا دنیا پر کی اثر پڑ سکتا ہے points میں سمجھ جنگ نے کئی بار یہ کہا ہے کہ ان کی واپسی ہوئی تو ویدیشوں میں چلنے والی جنگ وہ انہیں ختم کر دیں گے دنیا اس سمیں دو بڑی جنگ میں جنگ جنگ اور ریوس یکرین کی جنگ دونوں میں پرتیق شروع سے امریک جڑا ہوا ہے امریک اس رائیل اور یوکرین کو لگاتار پیسہ اور ہتھیار مہیا کرا رہا ہے اس کے لاوہ کہ چکے ہیں کہ اگر وہ راشترپتی بنے تو نیٹو کی فنڈنگ کو کم کرنے پر وچار کر سکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ امریک نیٹو میں حد سے زیادہ خرچہ کر رہا ہے اور باقی صدد سے دیش ان کے مقابلے میں بہت کم پیسہ لگاتے ہیں ایک چناوی صواہ میں ٹرمپ یہ بھی بولے کہ اگر امریکہ کے پاس قائدے کا راشترپتی ہوتا تو چین روس اور نور خوریا ریلیشنز کافی بدلیں گے کیونکہ ٹرمپ نے ایک تو ان کی پرنسپل یہ رہے کہ ہمیں ایکسٹرنل وارز میں انوار نہیں ہونا جو وارز ہو رہے ہیں انہوں نے اس میں کیمپین میں پرامیس کیا کہ ان کو رکھوائیں گے یہ دیکھنا پڑے گا کی کیسے ہوتا ہے لیکن ایک نیگوشییشن کی طرف بڑھ سکتا ہے اور جیسا یوکرین کو کاملا ہیریس کے اندر یا بائیڈن کے ایڈمنیسٹریشن کے اندر اتنا سپورٹ مل رہا تھا وہ میرے خیال میں روک جائے گا اور اٹلیس سلو ہو جائے گا کیونکہ اس وار کو روکنا تاکہ امریکن اکانومی زیادہ اس میں ڈرین نہ ہوں یہ بہت ان کے لیے ایمپورٹنٹ ہوگا دوسرا میڈل اسٹ میں اسرائیل کے سپورٹ کے لیے اور آپ کچھ سٹپس دیکھ سکتے ہیں بائیڈن ایڈمنیسٹریشن نے ایران کو جی سی پیو میں لانے کی کافی کوشش کی مجھے نہیں لگتا کہ ٹرم کے اندر کوئی تائیوان اور چائنہ کے ایشو پہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ زیادہ چائنہ کو پریس کرنا چاہیں گے کیونکہ وہ ایک سمارٹ بزنسمن ہیں تو کچھ مددوں پہ جیسے ٹریڈ اور ٹریف پہ چائنہ کو کافی پریشر ہوگا ٹریف بڑھ سکتے کتنے پرسنٹیج مجھے کو ٹارگٹ کر کے ان ٹریف کو impose کر سکتے ہیں چائنہ پہ اب جانتے ہیں چرمپ کی جیت پر دنیا بھر سے ریاکشن کی آئے بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی نے ایکس پر لکھا کہ جانتے چرمپ کو اتحاسک جیت پر بدھائی بھارت امریکہ کی ساجداری کو اور مضبوطی دینے کے لیے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے اُت سکھ ہوں اسرائیلی پردھان منتری بنجیام نیتنیہ نے لکھا کہ یہ ایک بڑی جیت ہے وائٹ ہوس میں آپ کی اتحاسک چین اور بریٹین نے بھی کہ ہم ٹرمپ کے ساتھ مل کر کام کریں اور دونوں دیش وں ہم نے جانکار سی بھی پوچھا کہ کون سے راشتہ دیش ٹرمپ کی واپسی سے خوش ہوں گے پردھان منتری نریندر موڈی ٹرمپ کی واپسی سے خوش ہوں گے اس سال کے چناؤ میں بھی انہوں نے پردھان منتری موڈی کو دوست کہہ کر سمدھت کیا ہیں اور ٹرمپ سے ان کی دشمنی کی ایک خاص وجہ بھی ہے وہ یہ کہ ٹرمپ کے کارے 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 سلیمانے کی جانکار کہتے ہیں کہ زنپنگ کا معاملہ ڈائسی لگتا ہے ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر امریکہ کے پاس سمارٹ راشت پتی ہوتا تو چین امریکہ کا دشمن نہیں ہوتا دنیا کی بات تو ہو گئی اب ڈانالڈ ٹرم کو سنتے ہیں کیا بولے وہ جیت کے بات بولے کہ امریکہ نے اتحاس رچائے ہم سب مل کر دیش کو اور بہتر بنائیں گے اگر کیا نیستی سوری کیا ڈانی بہتر زندی بہتر 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 تقریبا ایک سوئی تک 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 مجھل تک 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 ہے انجازہ ٹھیکھا اجازہ اور جیتے درستے آپ سپیٹڏ آپ اور آپ 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 گ آپ آپ ٹرمپ جب باشن دے رہے تھے تب ان کے ساتھ کھڑے تھے ان کے رننگ میٹ جیڈی وینس ساتھ ہی ان کا پریوار بھی کھڑا تھا اپنے بھاشن میں انہوں نے سب کو دھنیواد دیا لیکن دو تین نام ایسے تھے جن کا ذکر انہوں نے کیا سب سے پہلے ٹرمپ نے اپنے کیمپین کے دو اہم میمبرز سوزی ویلز اور کرس لیسیویٹا کا ذکر کیا ٹرمپ نے دونوں میمبرز کو ڈائس کے پاس بلایا بتاتے چلیں کہ ویلز ڈانالڈ ٹرمپ کی سینئر پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں جبکہ کرس ان کے کیمپین مینجر ہیں اور آخر میں انہوں نے ذکر کیا ادیو پتی ایلون مسک کا ایکس سٹار لنک اور ٹیسلا کے مالک ایلون مسک دھنیواد دینے کے ساتھ ٹرمپ نے اپنی ویننگ سپیچ میں مسک کے لیے چار پانچ منٹ ڈیڈیکیٹ کیے جبکہ دوسری طرف شو ریکارڈ کرتے سمیت تک کملاہ حریس کا بھی اس پسلے پر کوئی بیان نہیں آیا اب جاتے جاتے ٹرمپ کی کہانی بھی سنگشیپ میں جان لیجئے پورا نام ڈانلڈ جان ٹرمپ پیدائش 14 جون 1946 کی شہر نیو یورک ٹرمپ کے چار بھائی بہن ہیں ڈانلڈ ٹرمپ جب دھائی سال کے تھے تو ان کی ماں بیمار رہنے لگی تھی اس وجہ سے ٹرمپ کی پرورش پر ان کے پتا کا کافی اثر پڑا ٹرمپ نے ساتھویں کلاس تک کی پڑھائی نیو یورک شہر میں کی آٹھویں کے بعد ان کے پتا نے انہوں نے نیو یورک ملیٹری اکادمی میں ڈلوا دیا سکولنگ کے بعد انہوں نے پینسلوینیا یونیورسٹی میں ٹرانسفر لے لیا تھا یہاں انہوں نے ریال اسٹیٹ کی پڑھائی کی اس کے بعد ٹرمپ نے 1968 میں اکنومک سائنس میں ڈگری لی اپریل 1977 میں انہوں نے چیکسلو واقعہ کی ایک موڈل ایوانہ سے شادی کر لی کچھ سال تو سب کچھ صحیح چلا لیکن بعد میں دونوں کے بیچ تلکیاں بڑھ گئیں ایک سمیہ سے آیا کہ ایوانہ نے ٹرمپ پر ریپ کیا رو بھی لگائے انتہتہ دسمبر 1990 میں دونوں کا تلاک ہو گیا ٹرمپ ریال اسٹیٹ بزنس میں تھے انہوں نے ہاؤسنگ پروجیکس میں بھی کام کیا پیسہ بنایا لیکن ایک سمیہ کے بعد ان کا انٹرسٹ اس سے ہٹنے لگا ٹرمپ کے پتہ ڈیموکرائٹک پارٹی سے جڑے تھے اس لیے ان کا روجہان راجنیتی کی اور بڑھ گیا ٹرمپ اپنے بزنس کی وجہ سے ویسے ہی فیمز تھے انہوں نے 1987 میں ریپبلکن پارٹی کی صدہ ستہ لی بریٹینکا کی ریپورٹ کے مطابق ٹرمپ 1980 کے دشک سے ہی راشپتی پت کی دوڑ میں شامل ہونے کو لے کر کے بیان بازی کرتے رہتے تھے حالانکہ ٹرمپ کے ان بیانوں کو تب پبلسیٹی سٹنٹ کے طور پر دیکھا جاتا تھا گمبیرتہ سے نہیں لیا جاتا تھا سال 2000 میں ٹرمپ نے ریفارم پارٹی میں اپنا ریجسٹریشن کرا دیا خود کو راشپتی امیدوار گھوشت کر دیا لیکن چار مہینے بعد نام واپس لے لیا ٹرمپ نے بعد میں پھر سے ریپورٹی جوئن کی 2012 میں ٹرمپ کو ایک بار پھر راشپتی امیدوار کے پربل داویداروں میں سے مانا جا رہا تھا لیکن وہ پرائیمری میں ہار گئے اور آگے نہیں بڑھ پائے لیکن اب تک ان کی پارٹی میں پیٹ بن چکی تھی اور پھر سال 2016 آیا جب انہوں نے اپنی قسمت پھر سے آزمائی مئی 2016 میں ٹرمپ کے آخری دو پرتیوندی ٹیڈ کروز اور جان کیسچ ریس سے باہر ہو گئے جس کے بعد ٹرمپ ریپورٹی سے راشپتی پت کے امیدوار بن گئے 2016 میں انہوں نے ہلری کلنٹن کو ہرایا چار سال وہ راشپتی رہے 2020 میں ریپورٹی نے ایک بار پھر ان پر ہی داؤں کھیرا لیکن اس بار انہیں جو بائیڈن سے ہار کا سامنا کرنا پڑا اب چار سال بعد پھر ڈانلڈ ٹرمپ کی واپسی امریکہ میں ہو رہی ہے ہونے جا رہی ہے اور وہ دوسری بار راشپتی بننے جا رہے ہیں اب چلتے ہیں ایکسپرٹ کورنر کی طرف ٹرمپ نے اپنے بھاشن کے دوران کہا کہ مجھے سماج کے ہر تپکے نے ووٹ دیا ہے انہوں نے عرب امریکنز اور انڈین امریکنز کا بھی نام لیا ذکر کیا ان کا جبکہ ٹرمپ کو ایمیگرنٹس کے مدے پر ایک کٹر نیتہ مانا جاتا ہے انہیں جورجیا اور مشیگن سے بھی خوب ووٹ ملے ہیں یہاں مسلم اور بلیک امریکنز کی بڑی آبادی رہتی ہے ہم نے جانکاروں سے پوچھا ٹرمپ ہر تپکے کی ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب کیسے ہوئے دیکھئے آپ جب ایک امریکن سٹیزن بن جاتے ہیں تو آپ زیادہ نہیں سوچیں گے کہ بارڈر کے باہر کون ہے اور کون نہیں ہے اسپیشلی جب آپ کو بار بار آپ کو میسیجنگ کی جائے کہ جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں وہ آپ کے جاوبز لے رہے ہیں وہ آپ کی اکنومی پر بڑن بن رہے ہیں وہ کرائیم بڑھا رہے ہیں جب آپ کو بار بار اور یہ ہر بار ڈاللڈ ٹرمپ نے ہر میسیج میں کہا ہے تو کہیں نہ کہیں جب اکنومی کا امپیکٹ ہو رہا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں بلن کون ہے تو جب ایک بہار کے لوگوں کو illegal undocumented immigrants کو جس میں بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جن کی سچ میں ضرورت ہے امریکہ میں آنے کی آپ جب ایک بلن بہار کا بنا دیتے ہیں تو آسانی ہو جاتی ہے اور لوگوں نے سپیشلی اگر میں بھارتی امریکہ کی بات کروں ٹیکس کٹ کی جو بات کرتے ہیں ڈاللڈ ٹرمپ نے وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ ریزونیٹ کیا ہے اس الیکشن میں میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں ساجد جو بھارت میں leftist ہے progressive values رکھتے ہیں لیکن یہاں پہ وہ بلکل پوری طور سے ٹرمپ کے supporter ہے کیوں کیونکہ بھارتی امریکہ بہت سکسیسول ہے ان کے بڑے بڑے بزنسز ہیں lawyers ہیں doctors ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم بھی ہچ کی چاہ رہے تھے ہمیں بھی دکھ رہی تھی چیزیں لیکن جب سارے پولز یہ کہہ رہے ہیں تو you obviously want to take it which a pinch pinch of salt تو امریکہ میں یہ جو مور تھا یہ بہت پہلے سے بنا ہوا تھا کل voting center پہ ایک african-american انہوں نے مجھے کہا تھا کہ دو سال پہلے انہوں نے من بنا لیا تھا کہ وہ ڈاللڈ ٹرمپ کو ووٹ دے گئے تو جب چار سال سے ان کی کیمپین چل رہی ہے دو سال پہلے سے لوگ اپنا من بنا کے بیٹھے ہیں تو یہ تو ground پہ دکھرا تھا اور یہ ہی ہوا اچھے یہ بھی بتائیے کہ ٹرمپ کی جیت سے امریکہ کی راجنیتی میں اندرونی راجنیتی میں کیا بدلہ آ سکتے ہیں دیکھیں انٹرنلی اور ایکسٹرنلی کافی بدلہ آ سکتے ہیں انٹرنلی آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اگر ان کیمپین پرومیسز کے حساب سے وہ گئے تو ڈیپورٹیشن شروع ہو جائیں گے executive orders پہلے ویک میں جب ٹرمپ january میں white house میں جائیں گے تو ایک سلو of executive orders نکالیں گے اس میں انہوں نے بولا ہے کہ وہ illegal immigrants کو target کریں گے tariffs international tariffs کے بارے میں بات کریں گے اور انٹرنلی وہ judicial system اور fed جو ان کی central bank ہے اس میں کیا کرتے ہیں یہ بڑا ہی پیچیدہ رہے گا اور معاملہ رہے گا جہاں پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے کیونکہ fed کا اگر restructuring ہو یا ان کے rates میں restructuring ہو تو وہ ایک global ripple effect دے سکتا ہے تو دیکھنا پڑے گا کیا ہوگا لیکن externally اور internally دونوں کا balance ہوگا اور وہ internally زیادہ focus کریں گے کہ companies یہاں پہ آئیں investments foreign direct investments وغیرہ امریکہ میں بڑھیں ٹرمپ کی جیت کا بھارت پر کیا اثر پڑے گا اس کے لیے آپ آج کا لیلن ٹاپ شو دیکھئے وہاں پر وستار سے بات کی ہوئی ہے دنیا داری یہیں سماپ کریں لیکن اس کے پہلے ایک ضروری سوچنا 22-23-24 نومبر دلی میں پھر سے آ رہا ہے ہر سال ہوتا ہے پھر سے آ رہا ہے سنگیت ساہیت کلا جگت کے بڑے بڑے نام وہاں آنے والے ہیں ان سے آپ کو سمباد کرنے کا سیدھا موقع ملے گا کیسے آپ وہاں آ سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کرنا پڑے گا ریجسٹریشن کیسے ہوگا ریجسٹریشن اس کا ایک لنک ہے جو ہم نے description میں ڈالوا دیا ہے وہاں سے کر سکتے ہیں یا آپ dealallantop.com جو ہماری ویب سائٹ وہاں جائیں وہاں آپ کو ایک بینر دکھے گا لیلن ٹاپ اجزا سیرودہ ہوا اس پہ کلک کیجئے اور وہ آپ کو اس مایکرو سائٹ پر لے جائے گا جہاں presentation کر سکتے ہیں تو آج کی دنیا داری میں اتنا ہی نمسکار